اسلام علیکم ڈپریشن کے شکار لوگو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جب بھی ایسا موسم ہو حسین تری نو پلیز باہر نکلا کریں چھت پہ چلی جائے کریں اگر کمرے میں بیٹھیں آپ کا سہن ہے تو سہن میں آ جائیں وہاں پہ بیٹھیں چائے شائے پیئیں چائے نہیں پینی کچھ اور پی لیں پانی شاہ نہیں پی لیں کچھ بھی پینی تھوڑا سا چین ضرور کریں کہ موسم پیار ہے تو چلو یہ کام کر لیتے ہیں پلیز خود کو بوریت کا سمان نہ بنائیں ایک ہی جگہ پہ نہ لیٹی را کریں اٹھیں وہاں سے چلیں پھریں زندگی کو انجوائے کریں ابھی میں جنت کو چھت پہ لے کے آئی ہوں اور یہ کووے سے لڑ رہی ہے کہ کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہو وہ اوپر بیٹھا ہوا جنت آجو ادھر انسان نا ایک جیسے زندگی جی جی کے نا بور ہونا شروع ہو جاتا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو زندگی جی رہے ہیں اسی میں وہ پریشان ہوتے ہیں پھر اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے جو کہ عموما جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ نکلنا چاہتی ہیں تو نکل بھی نہیں پاتی ہیں اور کچھ تو اتنی مچور ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں بس جو ہے ایسا ہی ہے ہونتے جنازہ ہی جانا میرا میں تھے تو ہلنا ہی نہیں تو پلیز یہ کام نہ کیا کریں اپنے جنازے کا ویٹ نہ کریں آپ لوگ خود ہی یہاں سے اٹھیں اپنی زندگی کو انجوائے کریں خود کو سمواریں تھوڑا اپنی طرف بھی دھیان دیں لازمی نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے گا تو پھر ہی آپ نے اپنے لئے کچھ کرنا اپنے لئے تیار ہو جاؤ کسی اور کے لئے تھوڑی آپ نے بس کوئی اور دیکھ کے دریفوں کے چار پول باندھیں تو ہی میں نے تیار ہونا نہیں ایسا ضروری نہیں ہے آپ اپنے لئے اٹھو اچھی طرح سے مو دو لازمی نہیں کہ مو پہ آپ نے پانی مار لیا تو انف نہیں آپ فیس واش لے لو اس کو یوز کرو اور اس کا اچھی طرح سے کنگی شنگی کر کے رکھو ہر ٹائم راز کو سونے سوتے وقت بھی اپنے بالوں کی کیر کرو اپنے فیس کی کیر کرو نیلز کی کیر کرو کتنی ساری چیزیں ہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور میں نے نیٹ پہ اتنی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں ہم نے تو کبھی مو پہ اتنی کریمز نہیں لگائی جتنے انگریز جو ہیں کہ وہ کہ ناغنوں پہ اور ہاتھوں بھی لگا لیتے میں اور میری بھانجی ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں اس نے بیس کریمیں لگا لیتی ہاتھ کی اوپر ہی تو ہم لوگ تو بس ایک نیل میں نیل پینٹ کی کیا بات کروں ایک لوشن ہی لگانے کو ہاؤس وائیس تو ایس سے سمجھیں کہ بتا نہیں کیا ہو گیا تو پلیز اپنی ان عادتوں کو نا سستی اور کاحلی کو نا چھوڑ دو ابھی میں یہاں پہ فیشز کا پانی چین کری ہوں یہ والی ہماری فیشز لہور سے آئی ہوں یا سیال اور اس کو میں نے اس کے اندر روٹی روٹی ڈالی ہوئی تھی تو ایک دن بعد یا دو دن بعد ان کا پانی چینج کرنا ہوتا ہے ویسے ڈیلی کرنا ہوتا ہے آج میں دو دن کے بعد کر رہی ہوں اگر پانی تھوڑی دیر جمع رہ جینا پھر پانی میں سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے کیسی بات ہے سمندر میں بھی تو یہ رہتی ہے لیکن اس میں سے سمیل لانا شروع ہو جائے گی اس لئے میں نے ان کا جو پانی ہے وہ چینج کر دیا ہے تو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اگر آپ ہاؤس و پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلے سے زیادہ ہو گئے کیونکہ ڈپریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک ایک بات کو آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں اگر آپ اکیلی ہیں پھر تو آپ کا ستہ اناس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہوتے جو کہ آپ کے ساتھ باتیں کریں آپ کے ذہن سے وہ باتیں نکل جائیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو ڈپریشن ہونے لگے نا آپ نے کوئی نہ کوئی خود کو بیزی کر لینا موویز کی یا سونگ کی طرف آپ نے بالکل بھی نہیں جانا ادھر م مووی ختم ہونی ہے آپ کا ڈپریشن پھر سے شروع ہو جانا تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے ہیں آپ اذکار کرنا شروع کر دیں کوئی نہ کوئی ایسی تسبیح یا کچھ بھی ایسا پڑھتے را کریں جس سے جو آپ کے یہ منفیس ہو جائے ہیں یہ ختم ہو جائیں ہمیشہ اچھا سوچیں لازمی نہیں کہ بہت مہنگا ہی سوچنا ہے سستا سوچیں لیکن اچھا سوچیں اچھا اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں یوز کریں لیا کریں خریداری کریں سستی کر لیں زیادہ پیسے نہیں ہے جتنا آپ کا بجٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی خود کی بہت زیادہ کیر کی جا سکتی ہے تو پلیز خود کو ضائع نہ کریں ایک ہی بستر پہ نہیں لیٹے رہنا اٹھیں وہاں سے باہر نکلیں باہر نکل کے آپ میرے گھر آ جائیں بے شک